اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جب سے روڈا نے کافی ساتھی اپروولز دینے شروع کی ہیں مارکٹ کے اندر اس وقت نئے نئے پروجیکٹس کو اس کے حوالے سے کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو مارکٹ میں کافی زیادہ مقبولیت کا باعث بن رہے ہیں اور بنتے جائیں گے آگے کیونکہ روڈا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر کافی سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ انگیج ہو رہے ہیں اور مل کے جو ہے وہ ایک ڈیویلپمنٹ کا حصہ چل رہا ہے کیونکہ اگر روڈا اکیلہ اتنے بڑے لینڈ کے اوپر ڈیویلپمنٹ کرتا ہے تو شاید اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس نے بزنس آپورشنیٹی جنریٹ کی ڈیفرنٹ سوسائیٹیز کے لیے ڈیفرنٹ ڈیویلپرز کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ لینڈ پرچیز کریں ہمارے ساتھ ہے پہلے بھی لیکن ڈیویلپمنٹ سلو ڈاؤن تھی تب جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک بہتر نظام جہاں نہیں بن سکا ڈیویلپمنٹ سلو ڈاؤن تھی کیونکہ وہاں پہ لینڈ ایکوائر کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا اس ایریے کے اندر لیکن جب سے روڈا نے اس ایریے کو سٹرکٹ کیا ہے اور لینڈ کی اپروولز کو ایزی بنائے وہاں پہ تو اب اس وقت اقبال گارڈن کی جو لینڈ کی اپروول روڈا سے ملی ہوئی ہے وہ تھرٹی ٹو کنالز کی ہے تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ کنالز کی جو کہ روڈا نے اپنے میپ میں شو کر آ دیا اور آفیشلی اقبال گارڈن نے اپنا میپ جھے وہ لانچ کر بھی دیا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو روڈا نے بڑے ہی بہترین طریقے سے ان کو انہانس کیے بہتر طریقے سے اور اقبال گارڈن کو جس کی اسے کافی زیادہ فائدہ ہوئے لوگوں کو بڑا یہ کنسرن تھا کہ اقبال گارڈن کی مین ایکسیس کا بڑا ایشو ہے نو ڈاؤٹ اسٹرن بائی پاس کے بلکل اوپر ہے ایڈجیسٹنٹ ہے بلکل لیکن اس کی سرویس ٹلینز ہو کے جانا پڑتا تھا جس کی اپروول اچھی نہیں تھی اپروچ اچھی نہیں تھی تو جب سے روڈا سے اپروول ہوئی ہے تو روڈا ایک بسیکلی ٹو ٹونٹی سکیر فوٹ کا ایک پورا بڑا ایک روڈ جو ہے وہ نکال رہا ہے اس روڈ کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ روڈ اسٹرن بائی پاس سے اس کا انٹرچنج بنے گا وہاں سے ہوترے گا اور آپ کا یہ جو اسٹرن بائی پاس کا کالش کا انٹرچنج ہے یہ آگے اسلامباد والی موٹر وی کے قریب چلے جائے گا جس کی آلڈی آپ لوگوں نے اگر مارکٹ میں خبر سنی بھی ہوگا اور نیوز پیپر بھی بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوگئے کہ اس کی آج سے سال پہلے جو ہے آرڈرز جاری ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک بڑا ہی ایک ایمپورٹنٹ ایریا ہے جو ڈیشنل کمپلیکس ہے جہاں پہ ججز کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس کا کافی ایشو تھا جس کی ویسے ایکسیس میں ایشو تھا رہے تھے اس کی آج سے سال پہلے جو آرڈرز جاری ہو چکے ہیں جس کی ویسے اب روڈا اسے جو ہے مزید اسے جلد جلد کروائے گا تاکہ ہماری جو اپروچ ہے وہ ایزی ہو روڈا جو اپنی روڈ بنانے جا رہا ہے تو ٹوانٹی سکیر فوٹ کی وہ اقبالر گارڈن کے درمیان سے ہوگے جائے گی اقبالر گارڈن کے مین بولی وارڈ کو ٹچ کرے گی اور یہ بیک سائٹ پہ اولڈ شیخ اپرا روڈ کو ٹچ کرے گی جو کہ آپ کے شدرہ سے آپ کے فیض پور انٹرچینج کو جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے تو ایکسیس جو تھی اس کی اس کا ایشیو بلکل ہی روڈا کے اپروول کے بعد جو ہے وہ سالو ہو چکا ہے اس وقت تھرٹی ٹو ہزار کنال جو ہے وہ اقبال گارڈن جو ہے وہ ایکوائر کر رہا ہے انڈیویلپمنٹ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے اور مزید بہتر طریقے سے مارکٹ میں بڑی اچھی کمپینس چال رہی ہیں بڑا اچھا ریسپونس ہے اپروول کے بعد جس طرح ایک ڈی ایچ اے ایک ٹائم میں بڑا ہی اچھا اور کافی اچھا بزنس نے کیا مارکٹ کے اندر لیکن ڈی ایچ اے نے انڈیپینڈلی بزنس کیا روڈا ایک نیا گورنمنٹ نے ایک نیا جو ہے وہ بزنس آپوچنیٹی انٹریڈیوس کرائی جس میں ڈیفرنٹ ڈیویلپرز ڈیفرنٹ برینڈ جو ہیں وہ اپنی گروہ کر سکے ہیں اپنی ڈیویلپمنٹ کر سکے ہیں اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی سوسائیٹی اس میں فراڈ کر کے نہیں آؤٹ ہو سکتی کیونکہ ان کو بیک اینڈ کے اوپر روڈا خود انہیں ٹرائز کر رہا ہے اور اس سب کی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ روڈا کے ایس او پیس کے اکارڈن ہونی ہے تو اقبال گارڈن کے حوالے سے ہم زیادہ آج ڈسکس کر رہے ہیں اقبال گارڈن کے اندر انہوں نے جو کٹنگز نئی نکالی ہیں اس فائر بلوک انہوں نے اپنا لانچ کیا جس میں پانچ مرلہ دس مرلہ اور تین مرلہ کے بڑے ہی لیمیٹڈ پلوٹس ہے تین مرلہ اس لیمیٹڈ پلوٹس ہے کافی زیادہ اور ساتھ میں دو مرلہ کمرشل جو ہیں جن کی پرائز بہت ہی اکنومیکل ہے تین مرلہ کا جو پلوٹ ہے وہ آپ لوگوں کو ملتا ہے اس وقت گیارہ لاکھ روپے کا پانچ مرلہ کا پلوٹ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے ساڑھے ستارہ لاکھ روپے کا اور دس مرلہ کا پلوٹ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے چونتیس لاکھ روپے کا اور دو مرلہ کمرشل جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے ٹونٹی نائن نائنٹی ریک روپیز کا یعنی کہ انتہائی سستہ یعنی کہ آپ کو کمرشل پروپٹی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سستے ریٹس میں یہاں پہ مل سکتی ہے لوکیشن کی بات کریں اس کی پسینٹی کی بات کریں تو یو ایٹی کالا شکا کو ہے جی سی یونیورسٹی ہے ساتھ میں لاہور سمارٹ شٹی جیسے ایک بڑے پرجیکٹ ہے اربن سٹی ہے ایسے گارڈن ایک بہت بڑا پرجیکٹ وہاں پہ آلڑی ہے یعنی کہ ایکٹیو ایریہ ہے ڈیڈ ایریہ نہیں ہے آگے جی ٹی روڈ جو ہے گجنہ والا مرید کے اور اس سے آگے ایکسیس ہے ایزی ٹو سیالکورٹ موٹر ایکسیس ہے ایزی ٹو اسلام ایزی ٹو ڈی ایچے ہے ائرپورٹ ہے ایکسیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ جو ایسٹن بائپس کا پورا پیچ ہے یہ بڑا ہی ایک اہمیت کا حمل ہے اور یہاں پہ آنے والے ٹائم کے اندر بہت اچھا بیزنس ہے تو چیزیں تب پرچیز کرنے چاہیے جب ریٹس جو ہیں وہ منیموم ہوں تو ایک اچھی اپرچنیٹی ہے اپروول ہے اوثنٹک پرجیکٹ ہے کام ہو رہا ہے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے تو کیوں نہ یہاں پہ انویسمنٹ کی جائے تو اس پہ دیکھیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ٹائم سے پہلے انویسمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اللہ حافظ